بسم اللہ الرحمن الرحیم کی منسو کی قبل منظور پارلمنٹ کے دونوں آئیوانوں میں ہنگامہ اپوزیشن نے اسے یوم سیاہ قرار دیا حکومت من کی بات کرتی ہے لیکن لوگوں کی بات سے باغتی ہے حالات پوری طرح سے معمول پر آنے کے بعد ہی ریاستی درجے کی بحالی ممکن اسمبلی حلقوں کی از سرنو حد بندی کے بعد جمہ کشمیر میں اسمبلی انتخابات ہوں گے کول کشمیر کے مسئلے پر ہندوستانی اراکین پارلمنٹ کا پاکستان سات دسمبر تک بارشوں اور بروباری کا امکان زمینی اور فضائی روا رابطے میں بھی کھل پڑ سکتا ہے محکم موسمیات بغیر بیس کے ذرائع قوانین کی منسو کی نئے ہندوستان کے لیے جمہوریت کا نیا موڈل عمر عبدالل دربار کی جزی منتقلی سے جمہور کی تجارت اثر انداز نہیں ہوگی جمہور چیمبر نومبر میں صرف ملازمین آتے ہیں دسمبر کی وسط تک ان کے اہل کھانا بھی آتے ہیں پیڈی پی کا وجود ختم ہو چکا ہے اس جماعت کو ایڈوانی نے بنایا الطاف بخاری وقت رہے ایک وقفے کا وقفے کے بعد خبریں جاری رہیں گی اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تاون کر رہے ہیں ڈارز کومرز اینڈ مینجمنٹ سٹڈیز پرے پورا سری نگر اور اقبال میموریل ایڈکیشنل اینسٹیور ٹنگڈار انڈیا چین تنازہ پیجنگ سرد کے قریب میزائل اور راکٹ ریجمنٹ تیار کر رہا ہے انڈیا کا الزام چین ایل او سی پر نئی تعمیرات کر رہا ہے جس میں رہائش امارتیں سڑکیں نئی شہرے وغیرہ شامل ہے کشمیر میں کرونا سے مزید ایک کیموت ایک سو پچاس نئے کیس درش وزیرعظم کا پارلیمنٹ کیس سرمائی اجلاس میں اجلاس سے قبل دونوں ایوانوں میں بحث حکومت ہر موضوع پر بحث کے لئے تیار پارلیمنٹ میں ایسا طرز عمل اکتیار کرے جو مستقبل میں نوجوانوں کے لئے کار آمد ہو نریندر موڈی ان داتاؤں کی جدوجہد کی گونج پارلیمنٹ میں سنائی دے گی پریانکہ گاندی دلیتوں پر ہو رہے حملوں میں یوگی حکومت لگام لگائے مایاوٹی مرکزی اور ریاستی حکومتیں بزرگ شہری طلبہ و دیگر زمروں کی مرامت فوری طور پر بحال کرے مہنگائی اپنے اروج پر اور ہر ایک چیز جن میں سب سے پھل ٹرانسپورٹ ریلوے انٹرنیٹ وغیرہ شامل ہے بین سنگھ ترکی میں طبی ماہرین کا بہران ہزارو ڈاکٹرز مصطفیٰ جابان نے کورونا کی نئی قسم کی سبب تمام گیر ملکیوں کا داخلہ بند کر دیا یو اے ای میں پیٹرول مسنوات کی کھیم تو میں کمی کر دی گئی تالیبان کی ائرپورٹس کا نظام چلانے کے لیے یورپی یونین سے مدد کی درخواست نیوزلینڈ کی آخری جوڑی نے میچ ڈراؤ کر آیا نیوزلینڈ کی خلاب بھارت کی جوڑی میں تفریبن آ چکا تھا پہلا ٹیسٹ فیصلے کے بغیر ڈراؤ پر ختم ہو گیا پاکستانی پولنگ کوچ کا ہنگامائی طور پر وطن واپسی کا فیصلہ شاہین آفریدی روہ سال ٹیسٹ میچز میں سب سے زیادہ وکٹے لینے والے کریکٹر مہندر سنگھ دونی کا آئی پیل کریئر بھی گیر یقینی کا شکار اسی کے ساتھ آج کی سرکھیا اقتدام پزیر ہوتی ہے دیجئے مجھے اجازت